رمضان 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 یا حبیب ہم نے مدعو کیا ہے اخال سطن علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی حسین خلیل خیل صاحب آپ جامعہ الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ہیں اور سینئر ترین مفتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بنک اسلامی کے شریعہ بوٹ کے ممبر بھی ہیں اور فقہ پر آپ کے ایک تحقیقی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے اس کا نام ہے اسان فقہ المعاملات مفتی صاحب اسٹوڈیو آنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعیت فرمایا آج جو آپ سے سوالات ہوں گے ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ رہنما اصول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سوال بہت ہی بنیادی نوائیت کا ہے اہم ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے سالف کر سکے تو جتنی بھی مسائل ہے روزہ کے ٹوٹ جانے یا فاسد ہو جانے کے حوالے سے تو وہ مسائل سمجھنا پھر آسان ہو جائے گا اس حوالے سے تین بڑی اہم باتیں ہیں اور اصول ہیں پہلا اصول تو صحیح مسلم کے ایک روایت سے ماخوض ہیں اور وہ یہ ہے کہ بھول کر اگر کوئی کچھ کا پی جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو روزہ کا ایسے ہی سواب ملتا ہے جیسے کہ اس شخص کو جس نے کچھ بھی نکھایا ہو کیونکہ یہ ایک شریعت کا اصول ہے اور حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ جو چیز بھول سے ہو جائے تو انسان اس کا مکلف نہیں رہتا تو اگر کسی کو روزہ ہونے کی قفیت ہی یاد نہیں ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اس حالت میں یہ جو کچھ بھی کرے ان عمال میں سے جو روزہ کو عام حالات میں خراب کرنے والی چیزیں ہیں جیسے کہ کانا ہے پینا ہے حتیٰ کہ فقہانی یہ بھی فرمائے ہے کہ ازدواجی تعلقات بھی اگر کسی نے قائم کی اور اس کو یاد نہیں ہے کہ میں روزہ سائم ہوں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تو پہلی بات تو یہ ہے لیکن اس میں ذہر ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ایک بھول ہے اور ایک غلطی ہے تو فقی حوالے سے ان دونوں میں فرق ہے بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا سائم ہونا روزہ سے ہونا ہی یاد نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک عام حالت میں ہوں تو یہ بھول کی کیفیت ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جس سے روزہ چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ایک غلطی ہوتی ہے کہ آدمی کو یاد تو ہے کہ میں روزہ سے ہوں لیکن جس وقت وہ کام کر رہا ہے وہ بلا قصد و ارادہ اس سے ہو گیا مثلا ایک آدمی اوضو کر رہا ہے اور وہ موہ میں یا ناک میں پانی ڈال رہا ہے اور اس کو یاد ہے کہ میں روزہ سے ہوں لیکن غلطی سے پانی نیچے چل جاتا ہے ایک آدمی جا رہا ہے بارش میں اور اس کو یاد ہے کہ روزہ سے ہو لیکن بارش کے قطرہ موہ میں گرتا ہے اور اس کو وہ نگل لیتا ہے غیر اختیاری طور پر خود بخود نگل جاتا ہے اس طریقے سے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں تو غلطی کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے البتہ جو سنگین حکم ہے کفارے کا جو ایک جان بوجھ کر جرم کرنے کی وجہ سے لاغو ہوتا ہے وہ حکم اس پر لاغو نہیں ہوتا البتہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر غلطی سے کچھ کا پین لے تو یہ ایک اہم فرق ہے کہ نسیان الگ چیز ہے اور خطہ اور غلطی الگ چیز ہے حدیث میں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ میری امت سے یہ دونوں چیزیں مرتفع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ مرتفع ہے تو اس صورت میں بھی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا یہ جو غلطی والی صورت ہے تو پہلا اصول تو یہ ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جس سے جو انسان کا نظام انہزام ہے اس میں ایسی چیز پہن جائے جو خواہ انسان کی عام غزاؤں میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے لیکن اس نظام تک وہ پہن جائے جس کو جوف کہتے ہیں فقہ کے اسطلاح میں جوف کا معنی میدہ ہاں جوف کا ایک معنی تو میدہ ہے اور میدہ ظاہر ہے کہ کوئی پورے ایک نظام انہزام ہے تو اس کو بھی تو جوف کہا جاتا ہے لیکن فقہہ نے اس تعبیر میں توڑی سی اس حد کی ہے اور جو دماغ کا جوف ہے جس میں دماغ پڑا ہوا ہے اس کو بھی جوف معتبر میں شامل معنی ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی چیز پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹھوٹ جاتا ہے تو جوف تک پہنچنا ہے لیکن یہ جوف تک جو پہنچنا ہے یہ منفذ معتبر کے ذریعے سے ہوں جس کو مخارقی اصلیہ بھی کہتے ہیں منافذ اصلیہ یعنی ایسی جگہ جو اللہ نے انسان کے بدن میں بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس جگہ تک چیزیں پہنچائے تو اس نظام اور اس ذریعے سے اور اس طریقے سے جب چیز پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا اگر کسی نے موہ میں چیز ڈالی اور حلق کے ذریعے پہنچی ناک میں ڈالی اور پھر حلق تک پہنچ گئی یا دماغ کے جوب میں کوئی چیز پہنچی یا جو انسان کا پیچھے کا راستہ ہے اس کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچی اور اس اندر کے مقدار فقہاں نے یہ کی ہے کہ موضع حق نہ کہ جہاں جب ڈاکٹر کوئی دوائی رکھتے ہیں تو اس جگہ تک دوائی پہنچاتے ہیں وہاں تک کوئی چیز پہنچ جائے تو یہ تین چار راستے ہیں منافع اصلیہ کے اگر اس کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچے گی یعنی یہاں تک جب چیز پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جانے کا حکم لگایا جائے گا پھر یہ آگے ایک الگ تفصیل ہوگی کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو انسان کے غزہ یا دوائے میں شامل ہے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا کفارہ بھی لازم ہوگا لیکن اگر ایسی چیز ہے جو عام انسانی غزہ کا نہیں ہے جیسے کہ مٹی کسی نے کھا لی اور مٹی بھی وہ ہے جو لوگ نہیں کھاتے عام طور پر کیونکہ آج کل کچھ ایسی مٹی آئی ہے جس کو لوگ غزہ کے یا دوائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر دوسری کٹیگری میں جائیں گے کسی نے کنکر موہ میں ڈال کر نگل لی تو چونکہ یہ نظامین حضام تک چیز پہنچی ہے تو روزہ ٹھوٹ تو جائے گا لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا تو ایک الگ اصول ہے لیکن یہ ہے انجیکشن لگایا ہے اور انجیکشن کے ترو کوئی دوائے اس کے بدن میں پہنچی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی نے غسل کیا ہے اور مسامات کے ذریعے سے ٹنڈک اس کے بدن میں پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی نے سر پر تیل لگایا ہے اور وہ اندر پہنچ گیا ہے اس طرح کوئی دوائے ایسی ہے کہ جلد پر لگایا ہے اور اس کے اثرات اندر تک پہنچ گئے تو ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں چونکہ وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور جو اصل سراخ اللہ نے ان جگہ تک پہنچنے کے رکھے ہیں اس کے ذریعے نہیں پہنچتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ ایک دوسرا اصول ہے کہ جو منافذ ہے اس کے ذریعے سے چیز پہنچیں اگر ایسا نہیں یہ تو پھر اب اس میں توڑی سی ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ قدیم فقی کتابوں میں منافذ کی تعداد بہت زیادہ بتائے گئی ہیں مثلا کان میں کوئی دوہ ڈالی جائے یا پانی ڈالا جائے تو اس کو بھی روزہ ٹوٹنے کا سبب بتایا گیا ہے اس طریقے سے سامنے کی جو شرمگاہ ہے مرد کی یا عورت کی اس میں کوئی دوہ وغیرہ ڈالی جائے تو اس کو بھی مانا گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں لیکن چونکہ اس کا تعلق فقہ سے بزاعت خود نہیں یہ بلکہ یہ طبی مسئلہ ہے اور جیسے کہ اللہم ابن حمام کی تصریح ہے وَلَوِتْتَفَقُوا عَلَىٰ تَشْرِحِ حَاظَ الْعُضُ تو لم يختلف ہو اس طرح کچھ ان کا فرمان ہے کہ اگر اس چیز کی حقیقی کیفیت واضح ہو جائے کہ مہدے تک اس کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا تو چونکہ آج کر ہر چیز میں تحقیق ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر حضرات نے اور ایسی تحقیق جو مشاہدے پر مبنی ہے کی ہے تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کان میں جب وہ صحیح سرامت ہو پردے میں سراخ نہ ہو تو کان میں اور حلق میں اور مہدے میں کوئی آپس میں رسائی کا راستہ نہیں ہے یہ بالکل الگ الگ آزا ہے اس طریقے سے مسانہ ہے اور مہدہ ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے لہٰذا شرمگاہ میں اگر کوئی دوار ڈالی جائے تو اس اصول کے تحت پر وہ جوپ میں پہنچا ہوا شمار نہیں ہوگا اس لئے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو کیسے پہنچے گا تو اس طریقے سے کچھ جدید مسائل بھی آئے ہیں لیکن وہ جدید ہونا اس کا صورت واقعہ کے منقعہ اور واضح ہونے سے ہوا ہے حکم توئی ہے جو قرآن و حدیث میں اور قدیم فقہ میں بیان ہوا ہے لہٰذا اس اصول کی روح سے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ کان میں اگر کسی نے دوار ڈالی ہے یا پانی اس میں پہنچا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ناک میں اگر کوئی چیز گئی ہے تو ناک کا چونکہ ایک براہ راستہ ہے تو اس سے روزہ پاسد ہو جائے گا یہ پھر الگ تفصیل ہوگی کہ کس صورت میں قضا ہے کس میں کفار ہے آنکھ کے بارے میں چونکہ حدیث میں صراحتاً یہ بات آئی ہے کہ سرما لگانے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزہ میں بھی وہ سرما اسمت سرما استعمال فرماتے تھے اور سرما کا اثر پھر حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے یا اگر کوئی دوا آنکھ میں ڈالی جائے تو وہ بھی حلق میں پہنچتی ہے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے تو اس حوالے سے چونکہ نص موجود ہے اور دوسری طرف یہ ایک اصول بھی ہم نے سن لیا کہ جو منافذ اصلیہ ہے اس کے ذریعے سے پہنچنا ضروری ہے تو آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا اگر ذائق حلق میں محسوس بھی ہو تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹھوٹتا اس لئے کہ ایک تو نص سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسامات کے ذریعے گوئے کے چیز پہنچتی ہے کوئی حقیقی براہ راست کوئی راستہ نہیں ہے جس سے یہ چیزیں پہنچتی ہوں تو یہ ایک دوسرا اصول ہے جو بہت اہم ہے تیسرا اصول یہ ہے کہ روزہ اس صورت میں ٹھوٹتا ہے جب آدمی حلق میں کوئی چیز لے جائے اور وہ اپنے اختیار سے لے جائے اور ایسی صورتحال ہو جس سے بچنا بچانا ممکن ہو لیکن آدمی احتیاط نہ کرے مثلا آدمی سگرٹ پیے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اپنے اختیار سے اندر لے جاتا ہے کوئی خوشبو سلگائے اور اس کا جو دعا ہے وہ اندر باقاعدہ کہنچ لے اور لے جائے تو اس سے تو روزہ ٹھوٹ جائے گا لیکن ایک آدمی اگر سڑک پر جا رہا ہے اور گرد غبار ہے اور بے اختیار کوئی چیز اندر گئی ہے یہ ایک آدمی تمباکو کوٹ رہا ہے اور آس پاس ماحول اس کی وجہ سے ایسا بن گیا ہے کہ کچھ ذرات ہے اور وہ اندر چلے گئے بے اختیار یہ آدمی ایسے کمرے میں گیا ہے جہاں دعا ہے اور بے اختیار دعا چلا گیا تو ان چیزوں سے بے روزہ نہیں ٹوٹتا اس صورت میں ٹوٹتا ہے جس چیز سے بچنا بچانا ممکن ہو اور آدمی احتیاط نہ کرے تو یہ بے ایک اہم اصول ہے اور ایک اہم اصول یہ ہے جو حدیث کے الفاظ بھی ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا حکم بدن میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے بدن سے جو چیز نکل جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہو سکتا لہذا لوگ یہ پوچھتے کہ ہم نے خون دے دیا تو اس سے روزہ گیا ہے نہیں گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس طرح آدمی جب قے کرتا ہے اور وہ غیر اختیاری طور پر نکل جاتا ہے تو وہ بھی اس اصول کے تحت ہیں تو یہ بے ایک اصول ہے مجھے صرف قے کے تو کوئی صورتیں ہیں نا زیادہ آئے کم آئے جی بس وہ تو آگے میں عرض کروں گا کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ قضاء اور کفارے کا جو مسائل ہیں لیکن ماز اس قے کا نکل جانا جو ہے یہ مفتر نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ اس ذابطے کے تحت آ رہا ہے کہ یہ بدن سے نکل تو جا رہا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا ہے اب اس اصول ان اصول کو اگر ہم لے لے تو بہت سارے مسائل خود بخود حال ہو جائیں گے مثلا انہیلر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے چونکہ اس میں دوا کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور وہ کم از کم حلق تک تو پہنچ جاتے ہیں اب حلق سے آگے وہ پیپڑوں میں پہنچے یا میدے میں پہنچے یہ برابر بات ہے کیونکہ فقہان یہ بات کی ہے کہ اصل تو میدہ ہے نظام انہزام ہے لیکن اس نظام انہزام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حلق سے ہوتی ہے اور حلق میں اللہ نے خاصیت ایسی رکھی ہے کہ یہاں جو چیز پہنچ جائے تو طبعہ جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ اس چیز کو اندر ہی کی طرف لے جاتی ہے اور کینچتی ہے جی تو حلق میں پہنچنا ہی کافی ہے تو چونکہ انہیلر کے ذریعے سے دوا اندر حلق میں کم از کم یقینی طور پر پہنچ جاتی ہے تو آگے اس کو ہم اس کا مترادف ہی سمجھیں گے کہ وہ ہے کہ وہ چیز میدے میں بھی پہنچ گئی تو یہ ایک بات ہے اس طریقے سے دل کی بیماری کے لیے ایک مشہور دوا ہے گولی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں تو اس گولی کے اثارات کا دل تک پہنچنا یہ روزے کے منافع نہیں ہے البتہ اگر حلق تک وہ گولی کے اجزاء پہنچے اور پھر وہ نیچے جائے تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گئے لیکن اس گولی کا وضع ہی اس مقصد کے لیے نہیں یہ کہ حلق کے ذریعے پہنچے بلکہ یہ جو بنائی گئی ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ مسامات کے ذریعے سے اثر پہنچے تو اگر وہ گولی کسی نے موں میں رکھی ہے اور حلق میں بالکل بھی کچھ ذرات اس کے نہیں پہنچے اور مسامات کے ذریعے سے دل پر اثر انداز ہوئی ہے وہ دوائی تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ اوپر جو ہم نے اصول تے کیا ہے منافع کا یہ اس اصول کے تحت نہیں آ رہا تو یہ کچھ بنیادی اصول ہے اگر اس کو ذہن نشین کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت مسائل کا سمجھنا ساتھ مجھے صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جن صورتوں میں صرف قضاء لازم آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں جی روزہ ٹوٹنے کے بعد یہ ایک دو اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جس صورت میں قضاء ہے جس میں کفارہ ہے تو جس صورت میں صرف قضاء کا لزوم کا حکم ہے تو وہ اصولی طور پر ایسی صورتیں ہیں جس میں انسان جان بوچ کر کوئی ایسی چیز اندر نہیں لے جاتا جو غزہ یا دواء کے طور پر وہ بدن کے کام آتی ہے اور وہ نظام انہیزام کا حصہ بن جاتی ہے بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی عمل ہوتا ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اندر جانے سے اس کا تعلق بہارحال ہوتا ہے تو گوئے کہ وہ ایک بینبین کی کیفید ہوتی ہے جس میں چیز اندر جاتی بھی ہے لیکن ایسی نہیں ہوتی جو غزہ یا دواء کے لیے بلعموم استعمال ہوتی ہے اب اس حصولی بات کو اگر ہم اپلائی کر لے تو مثلا ایک قے کی صورت اس میں نکلتی ہے تو قے اگر مو بر کر آدمی کر لے اور قصدن ہی کر لے تو اس میں چونکہ یہ بات غالب گمان کے تحت کہی جاتی ہے کہ قے کا کچھ حصہ ضرور واپس حلق میں جاتا ہے جی تو اس حصول کے تحت کہ کچھ نہ کچھ اندر جاتا ہے اور اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں قضاء کا حکم ہوگا لیکن چونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو بدن کے لیے نافع ہو جو بدن کا نظام انہیزام کا تقاضہ ہو بلکہ ایک ردی چیز ہوتی ہے جس کو باہر نکالنا مقصود ہوتا ہے تو اس وجہ سے کفارے کا حکم نہیں ہوگا صرف قضاء کا حکم ہوگا اس طریقے سے اگر کسی کو قیب اختیار آئی ہے لیکن اس نے اپنے اختیار سے کچھ حصہ اس کا لوٹایا ہے اور وہ حصہ بالکل معمولی نہیں ہے بلکہ ایک چنے کی مقدار کے برابر ہے اب ظاہر ہے کہ اندر آدمی یہ پیماش تو نہیں کر سکتا تو اس میں غالب گمان ہی کا اعتبار ہوگا کہ قیج اس کو آئی ہے بے اختیار تو اس کا جتنا حصہ اس نے لوٹایا ہے اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک چنے کی بخدر ہے تو پھر وہ اپنے روزے کو ٹوٹا ہوا سمجھے اور یہاں بھی یہ اصول ہے کہ چونکہ ایسی چیز گئی ہے جو بنیادی طور پر غزا کی چیز نہیں ہے تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن چیز چونکہ اندر گئی ہے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم اس میں ہوگا اب اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو بے اختیار کچھ قیج آئے اور واپس چلا جائے تو اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں لہٰذا اس صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے تو مو بھر کر قیج کے حوالے سے یہ دو صورتیں ہیں اس طریقے سے ایک آدمی جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ عضو کرتے وقت کلی کرتے وقت مو میں پانی ڈالا اور بے اختیار کچھ پانی چلا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ غلطی والی بات ہے خطہ والی بات ہے نسیان والی بات نہیں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ اپنی جان بوچ کر اس نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کفارہ کا حکم نہیں ہوگا اس طریقے سے کوئی ایسی چیز آدمی نے نگل لی جو غزا کی چیز نہیں ہے مثلا کنکری ہے لوہا ہے کوئی بھی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غزائی چیز نہیں ہے تو اس سے کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن چونکہ اندر چیز گئی ہے تو اندر جو چیز جائے وہ جو بھی چیز ہو خواہو انسان کے لئے مذر ہو مفید ہو غزا ہو دوا ہو جو بھی چیز ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سہری کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ رات کا حصہ باقی ہے جبکہ صبح صادق تلو ہو چکا ہے اور بعد میں اس پر یقین سے بات واضح ہو جائے کہ جس وقت میں نے کہایا تھا تو وہ رات نہیں بلکہ دن کا حصہ تھا تو چونکہ غلطی سے اس سے یہ کام ہوا ہے تو اس صورت میں بھی قضا ہے کفارہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ افطار کرتے وقت بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ دن ختم ہو گیا رات شروع ہو گئی اور افطار کر لی بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی قضا ہوگا کفارہ نہیں ہے اس طریقے سے بھول کر کوئی چیز اس نے کالی تو ظاہر ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو علم نہیں تھا اور لاعلمی میں ناسمجھی میں اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹھوٹ گیا اور بعد میں پھر قصداں کائے پیا تو چونکہ یہ غلطی ایسی ہے جس کی لوجیکل گنجائش ہے کہ ایسی غلطی انسان کو لگے لہذا فقہاں نے اس کا اعتبار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا روزہ تو ٹھوٹ جائے گا لیکن کفارے کا حکم نہیں ہوگا اس طریقے سے ایک آدمی نے قے کر لی مثلاً جس کی بات ابھی ہم نے کی اور قے کی وہ صورت ہے جو جس سے روزہ نہیں ٹھوٹتا مثلاً جان بوجھ کر قے کی لیکن مو بر کر نہیں ہے یا مو بر کر قے ہوئی ہے لیکن بے اختیار ہوئی ہے اور اس نے کچھ لوٹائے بھی نہیں ہے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اور عام ایک بات سنی تھی کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو انہوں نے مفسد سمجھ لیا اور پھر کا پی بھی لیا تو یہ کہنا پینا اگرچہ قصد اور ارادے کے ساتھ اس نے کیا ہے لیکن اس کے پیچھے غلط فہمی موجود ہے اور جو لاجیکل بھی ہے کہ جب ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر جانے کا امکان ہے تو سمجھ سکتے آدمی کہ اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے مطلب اس غلطی میں معقولیت ہے کچھ نہ کچھ تو اس لئے اس صورت میں بھی قضا ہوگا کفارہ نہیں ہوگا لیکن اگر غلطی کسی نے ایسی کر لی جو جس میں کوئی لاجیک اور معقولیت بالکل بھی نہ ہو جیسے کسی نے ہجامہ کروایا ہے بدن کے کسی حصے پر تو ظاہر ہے اس میں چیز نکلی ہے اندر گئی تو نہیں ہے تو اس میں یہ سمجھنا کہ یہ روزہ فاسد ہونے کا سبب ہے یہ بہت ہی بعید ہے جس کی کوئی تک نہیں بنتی مطلب تو اگر اس کو کسی نے مفسد سمجھ لیا اور پھر کچھ کا پی لیا تو اس صورت میں پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا تو یہ ایک اصول ہوا کہ جس غلط فہمی میں آدمی مبتلا ہے جس کے وجہ سے وہ روزہ کارا ہے تو اس غلط فہمی کی کوئی لاجیکل گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر صرف قضا ہوگی اس کے اوپر اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے کیونکہ شریعت میں بہت زیادہ بھولے بننے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی غلطی کریں جس کا کوئی مطلب ریلیونٹ ہی نہ ہو جس کا کوئی امکانی نہ بنتا ہوں تو یہ ایک چیز صورت ہے مفتی صاحب ابھی تو آپ نے یہ بتایا نا کہ جن صورتوں میں قضا لازم ہیں جن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں وہ کون کون سی ہیں جی قضا اور کفارہ چونکہ یہ بہت سنگین سزا ہے جس میں آپ وہ روزہ بھی قضا کر لیتے ہیں جو آپ نے نہیں رکھا اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کفارہ بھی دیتے ہیں جو بہت سخت حکم ہے تو اس کے لئے جرم کی نوعید بھی سخت ہونے چاہیے تو یہ وہ صورت ہے جس میں ساری باتیں جمع ہوں کہ جان بوجھ کر آدمی کام کرے کوئی غلطی نہ ہو اور نسیان کی صورت بھی نہ ہو پھر غلطی ایسی کرے جو واقعاتاً کانے پینے کی صورت عام طور پر ہو یعنی ایسی چیز وہ اندر لے جائے مہدے میں جو عام طور پر علاج یا غزہ یا دواء کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور مزید یہ ہے کہ حلق تک پہنچائے وہ چیز اس میں کوئی شک کی بات بھی نہ ہو یا ازدواجی تعلقات قائم کرے اور اس کو یاد بھی ہے کہ روزہ سے ہوں اور ازدواجی تعلقات بھی ایسا قائم کرے کہ فیزیکلی جو طریقے ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ عورت تک رسائی اور پھر دخول وغیرہ کہ جو معاملات ہے اگر صرف باہر باہر سے مباشرت کی وجہ سے کسی کا انزال ہو جائے تو اس سے بھی قضا ہے کفارہ نہیں یہ کیونکہ وہ جرم ناقص ہے تو مکمل مجامات کی صورت ہو خواہو جس بھی راستے میں ہو باقی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کانے پینے کی صورت ہے تو اس صورت میں پھر کفارہ لازم ہو جاتا ہے البدہ پھر اس پر کوئی مزید میار نہیں یہ کہ زیادہ مقدار میں کھا یہ کم مقدار میں کھا ہے بس اتنی بات یقینی ہونا کہ حلق تک وہ چیز پہنچی ہو جو اس نے اپنے اختیار سے لی ہے اب حلق تک پہنچنا ہی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس بات کا مترادف ہے کہ وہ مہدے تک ہی پہنچا ہوا شمار ہو تو اس صورت میں پھر کفارہ لازم ہے اور کفار یہ ہے کہ ویسے تو غلام آزاد کرنا سب سے پہلے درجہ میں آتا ہے لیکن اس کی صورت آج کل نہیں ہے تو دو صورتیں بچتی ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی میں اگر گنجائش ہے اس کی صحت ڈاکٹروں کے رائے کے مطابق اس کا متحمل ہے کہ وہ دو مہینہ روزہ رکھ سکے تو اس پر دو مہینے مسلسل روزہ لکنے لازم ہیں اور اگر اس کے صحت اس کا متحمل نہیں ہے اور یہ ماہر ڈاکٹروں کی رائے ہوں تو پھر آدمی دوسرے متبادل پر جا سکتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کانا کلائیں کانا کلانا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام دو وقت کانا کلائیں باقاعدہ ان کو بلا کر بسہ خان پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوہ دو کلو گندم ہر ہر مسکین کو دے دے یا اس کی قیمت ہر ہر مسکین کو دے دے اور ساٹھ مساکین کی تعداد اس طریقے سے پوری کریں تو یہ کفارے کی صورت ہوگی اور یہ اس جرم کے اوپر لازم ہوگی جو سنگین نوائیت کا جرم ہو جس میں ساری شرائط اور ساری جو چیزیں ہیں وہ پائی جائے جی ٹھیک مفتی صاحب چوتھا یہ ہے کہ روزہ کس صورت میں مقروح ہو جاتا ہے اس کے لئے فقہہ نے ایک مختصر جملہ فرمایا ہے کہ تعریض السومی علی الفساد کہ ایسی صورت ہو جس میں روزہ فاسد تو بالفعل اور آلریڈی نو لیکن ایسی کیفیت میں انسان چلا جائے جس میں یہ امکان ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے مثلا موہ میں اگر کوئی چیز چبا رہا ہے اور اس میں خدشہ ہے کہ اندر کچھ ازہ اس کے چلے جائے یا مثلا موہ میں جو ہے نا وہ جو ٹوٹ پیس وغیرہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور یہ خدشہ خوی ہے یا کافی امکان ہے کہ یہ چیز اندر جائے تو ایسی جتنی بھی صورتیں ہیں کانا چکنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو ذریعہ بن سکتا ہے روزہ کے ٹوٹ جانے کا تو ایسی تمام صورتیں اختیار کرنا مکروح ہے اس طریقے سے وہ صورت بھی مکروح ہے جس میں آدمی مسامات کے ذریعے ہی کوئی چیز اندر لے جائے لیکن وہ چیز ایسی ہو جو روزہ کا اصل مقصد ہے کہ انسان کچھ مشقت میں کچھ ابتلاہ میں آئے اس پہ صبر کرے اور مجاہدہ کرے اس مقصد کو ختم کرنے والے ہوں جیسے کہ طاقت کے ڈرپ چڑھائے یا گلیکوز وغیرہ کے تو اگرچہ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں پہلے اصول کی روح سے لیکن چونکہ روزے کے مقصد کے لیے یہ نقصاندے ہے اور انسان کو روزے میں دقت ہونے چاہیے جو روزے کا ایسے طریقے اختیار کرنا بھی مکروح ہے جس میں روزہ اتنا آسان ہو جائے کہ محسوس ہی نہ ایک بات آرہی تھا آپ نے بتایا کہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر طاقت کا انجکشن لگوال جیسے ہوتے کہ میتھو کی بال ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف انجکشن طاقت کے ہوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا بس اس کا یہی ہے کہ اس سے روزہ مکروح تو ہو جائے گا اس لئے کہ روزہ کے مقاصد میں اس نے خلل اندازی کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ ضابطے کے لحاظ سے اس نے طریقہ وہ نہیں اختیار کیا جو روزہ توڑنے کا صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے کن صورتوں میں صرف قضاء لازم آتی ہے کن صورتوں میں قضاء اور کفار دونوں ہیں اور کن صورتوں میں روزہ مکروح ہو جاتا ہے ناظرین یہ علمی ایک موضوع تھا اس پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیلی رہنمائی دی ہے کل ہم حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ کل تک ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے رہیے جیٹی آر میڈیا ہوس کا خصوصی اسپیشن ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن اللہ حافظ